اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سورہ نساء پرہ نمبر 5 کی آیت نمبر 38 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاء اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فرمایا ہے اور وہ لوگ جو اپنے اموال لوگوں کے دکھانے کے لئے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر امان لاتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر اور وہ شخص کے شیطان اس کا ساتھی ہو تو وہ برا ساتھی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے منافق ان کا حال بیان کیا ہے کہ جو لوگوں کو دکھلاوے کے لئے مال خرچ کرتے ہیں ان کا ساتھی شیطان ہوتا ہے جو انہیں کفر پر افسادتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کے دن پر امان نہیں لاتے اور نہ اللہ کے لئے خرچ کرتے ہیں صرف اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگ ان کی مذہبت نہ بیان کریں یعنی لوگ آپ کو حقیر نظروں سے نہ دیکھیں آپ کی تمہین نہ کریں آپ کی مذہبت نہ کریں یعنی بیشتی وغیرہ نہ کریں سیدنا اب امرارہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے حدیث ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان افراد کا ذکر کیا جن کا قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ ہوگا وہ عالم غازی اور سخی ہوں گے جنہوں نے محض یا کرے کے لئے اپنے عمال سے انجام دیئے ہوں گے تو وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال سے واضح تھا وہ کہے گا میں نے ہر اس جگہ اپنا مال خرچ کیا جہاں خرچ کرنا تجھے پسانت تھا لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتے ہیں کیونکہ تیرا ارادہ تو یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ فلان سخی ہے اور وہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا گیا یہ مسلمیں موجود ہیں تو جو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں وہ خالص نیت سے کریں اللہ کی رضا حاصل کرنے کیلئے کریں یا دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کیلئے کریں تو کبھی لوگوں کو بتا کے دیا جاتا ہے کبھی لوگوں سے چھپا کے دیا جاتا ہے یعنی کبھی لوگوں کو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ باقی لوگ بھی اس کی مدد کریں لیکن چھپا کے کبھی اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کی عزت نفس کو ٹھینس نہ پہنچے اس کا دل دکھی نہ ہو جیسے کہ کئی زلزلہ آ گیا اللہ سبانت اللہ حفاظت فمائے یا سلاب آ گیا تو وہاں لوگوں کی بربادی ہو گئی لوگوں کے گھروں کی بربادی ہو گئی تو ایسی جھگوں پر دکھا کہ سب کو بتا کے دیا جائے تاکہ اور لوگ بھی مدد کریں لیکن کبھی کوئی ایسا انسان ہوتا ہے جو کوئی چاہتا ہے کہ میری گروپت کس کی اوپر ظاہر نہ ہو کسی کو یہ نہ پتا چلے کہ مجھے کوئی مال میری مدد کیلئے دیا گیا ہے تو وہاں پہ آپ چھپا کے دیں اور حدیث پاک میں ہے نا بہت زیادہ حدیث یہ مشہور ہے کہ آپ اس طرح کسی کو صدقہ دیں کہ آپ کے بائن ہاتھ تک کو بتا نہ چلے آئی آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف انشاءاللہ تعالی واللذین اور وہ لوگ جو ینفقونا وہ سب خرچ کرتے ہیں امبالہم اپنے مال ریاہ الناسے لوگوں کو دکھانے کے لئے ریاہ کرے کے لئے ریاہ ریاہ کرے کوئی کہتے ہیں نا ریاہ ریاہ کرے کے لئے الناسی لوگوں کی ولا اور نہیں یؤمنونا وہ سب امان رکھتے باللہ اللہ پر ولا اور نہیں بالیوم الاخر آخرت کے دن پر وَمَنْ عَوْجُوْكِ يَكُنْ وُخُوْ الشَّيْطَانُ وَشَّيْطَانُ لَهُ اس کا قَرِينَانْ سَاتھی فَسَا آتُ وُو بُرَا ہے قَرِينَانْ سَاتھی یعنی شیطان ان کو اکساتا ہے ریاہ کے لئے یعنی لوگوں کو دکھلاوے کے لئے تو جب بھی آپ کے دل میں ایسا خیال آئے تو پڑھیں آج باللہ ہمِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم کیونکہ کوشش کے باپ جو دل میں تو شیطان ڈال ہی دیتا ہے یا تھوڑی سی ریاض روح ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی وقت اس کو برا مانیں اور پڑھیں آج باللہ ہمِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم اللہ سونات اللہ ہم سب کو ہر قسم کی ریاہ کر اس سے بچائے عمل کی تفیق تفرمائے آمین یارب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ